بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام اسلام علیکم پروگرام ہے زابطہ حیات اور میں ہوں زنیرہ اظہر ہمارا آج کا موضوع تاثب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاثب کس طرح انفرادی اور اجتماعی لیول پر لوگوں کی زندگیوں کو خراب کرتا ہے اور نہ صرف یہ کہ ایک متاثب شخص اپنی زندگی میں مشکلات پیدا کرتا ہے بلکہ دوسروں کا بھی جینا حرام کر دیتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے مستقل مہمان ڈاکٹر خالد زہیر موجود ہیں پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ تاثب کیا ہے دیکھیں اس دنیا میں انسان کو فطری طور پر اپنی ذات سے اپنے خاندان والوں سے والدین سے اپنے ملک سے اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے یہ جذبات جب اپنی حدود کے اندر رہیں تو یہ بڑی مطلوب اور پسندیدہ چیز ہے ظاہر ہے اسی کے نتیجے میں انسان زندگی گزارنے کا اپنے اندر جذبہ رکھتا ہے لیکن اگر یہ جذبہ محبت کا جذبہ اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ انسان حق پسند نہ رہے انسان کی رائے اس کے اپنے جذبات سے متاثر ہونا شروع کر دیں وہ ایک نقطہ نظر کا قائل ہو اور اس سے اتنی محبت کرنے لگے کہ اس نقطہ نظر کے بعد وہ کسی اور نقطہ نظر کو سننے کے لیے تیار نہ ہو وہ کسی فرد سے اتنی زیادہ دلچسپی رکھتا ہو کہ اس دلچسپی کے بعد وہ جب کوئی حق بات کا فیصلہ کرنے کا موقع ہے تو وہ اس کے حق میں کرے اور دوسروں کے خلاف کرے بغیر اس کے کہ وہ یہ دیکھے کہ صحیح بات کیا ہے سو تاثب اصل میں اس جذبے کو کہتے ہیں کہ جو جذبہ انسان کو حق پسندی سے دور کرتا ہے صحیح یہ نفسیاتی مسئلہ ہے یقیناً انسان کے نفسیات میں یہ چیز موجود ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی نفسیات کی پرابلم ہے جس کو حل کیا جا سکتا ہے جس پہ قابو پایا جا سکتا ہے فخر تکبر سپیریارٹی کمپلیکسز ان سب چیزوں میں اور تاثب میں کوئی فرق ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے نہیں اگر انسان فخر میں بہت آگے بڑھ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ تکبر کرنے لگتا ہے اور انسان اگر اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر بہت بڑا کر لے جس کے نتیجے میں اس کو دوسرے چھوٹے لگنے لگیں تو یہ سپیریارٹی کمپلیکس ہے اور اس کے نتیجے میں بھی تاثب پیدا ہوتا ہے جب مجھے یہ غلط فہمی ہو کہ میں سب سے بہتر ہوں تو ظاہر ہے کہ میں کسی دوسرے کی بات کیوں سنوں بے کل صحیح تو انسان کو اگر وہ حق پسند نہیں ہے اگر وہ ریالسٹک نہیں ہے ہمبل نہیں ہے منکسر المزاج نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر پھر اپنے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوگی اپنے خاندان والوں کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوگی اور وہ یوں ذہنی طور پر جذباتی طور پر نفسیاتی طور پر اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کرے اور حق کی بنیاد پر وہ معاملات کو تہلے ڈاپ ساب ایک متصب شخص کو ہینڈل کرنا اس کا مطلب ہے سب سے مشکل کام ہے کیونکہ اس نے تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر ایسی سطح تک پہنچا دیا جہاں وہ اپنے سے بہتر تو کیا اپنے کابل بھی کسی کو نہیں سمجھتا کس طرح احساس دلائے جائے ایک متصب شخص کو کہ وہ غلط راستے پر ہے دیکھیں اس کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھو جیسے تم یہ توقع کرتے ہو کہ تمہارے معاملات کے بارے میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے ویسے ہی دوسرے بھی سمجھتے ہیں جیسے تمہارے کچھ نظریات ہیں ویسے دوسروں کے بھی نظریات ہیں تو اب یہ کیسے تحقیہ جائے کہ کونسی بات صحیح ہے کس کا حق زیادہ ہے ظاہر ہے کہ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے تاثب کی پٹیاں ہٹا کر تمام معاملات کو جیسے کہ وہ ہیں دیکھنے کی کوشش کریں تاثب کیا کرتا ہے تاثب آپ کو اصل میں حقیقت پسندی کی زندگی سے نکال دیتا ہے آپ کو جو بات جتنی ہے اس سے یا تو کم کر دیتا ہے یا زیادہ کر دیتا ہے اس کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے وہ بڑی مفید اور محصر ہے آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم ارین الحق کا حقا اے اللہ تو ہمیں حق کو حق ہی کی صورت میں دیکھا ورزقنت تباہ اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق دے وَأَرِنَ الْبَاطِلَ بَاطِلَ اور ہمیں باطل کو باطل کی صورت میں دیکھا ورزقنت اشتنابہ اور ہمیں اس سے اشتناب کرنے کی توفیق دے متاسب آدمی حق پسند نہیں رہتا اس کو بعض اوقات حق اس لیے حق نظر نہیں آتا کہ وہ کسی ایسے شخص کی زبان سے اس تک پہنچتا ہے کہ جس کے اور اس کے درمیان تاثب کی دیوار حائل ہیں اور بعض اوقات وہ باطل کو باطل اس لیے نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ وہ باطل اصل میں اس کا کوئی اپنا ایسا پسندیدہ فرد کر رہا ہوتا ہے یا اس کی اپنی ذات سے سرزد ہو رہا ہوتا ہے کہ جس کے بعد اسے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ یہ جانے کی غلط چیز ہے صحیح ناجین بہت انٹرسٹنگ اور بہت ہی سینسٹیف ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوئیے گا بریک کے بعد گفتگو کو یہی سے شروع کریں گے ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں تاثب کے بارے میں ڈاکٹر صاحب قومی سطح پر جب تاثب آ جاتا ہے تو اس سے یقیناً نہ صرف یہ کہ ایک قوم دوسری قوم کو نقصان دیتی ہے بلکہ اگر تھوڑا سا نیچے آئیں تو فرقہ ورانہ فسادات اور مذہبی اور لسانی بنیادوں پر جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ انسان کی انفرادی تاثب کی بیماری تو شاید کنٹرول کرنا آسان ہے یہ جو اجتماعی بیماری ہے اس میں تو مزید پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ والے بھی میری اس بیماری میں شریک ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ شریک ہوتے ہیں بلکہ اس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں مضموط کر رہے ہوتے ہیں لوگ اپنی بہتری اور دوسروں کی کم تری کو ثابت کرنے کے لیے اور نہ معلوم کیا کیا کچھ ہیں روایات اپنے پاس سے کھڑی ہوئی اخترا کرتے ہیں اور اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہم بہتر اور دوسرے کم تری ثابت ہوں اس کا ظاہر ہے کہ بڑا نقصان ہوتا ہے آپ حق پسند نہیں رہتے ہیں آپ صحیح فیصلہ نہیں کرتے ہیں آپ دوسروں کے ساتھ صحیح تعلق قائم نہیں کر سکتے ہیں اس وجہ سے اجتماعی تاثب بھی ایک بہت خطرنات چیز ہے اور یہ اجتماعیت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے افراد کو اس طرح کی تربیت ان کی کرے کہ ان کے اندر حق پسندی پیدا ہو آپ اپنی سکول میں اپنی ایڈوکیشن کے نظام میں اگر کوئی بات بتانا چاہتے ہیں بچوں کو تو ان کو تمام نقطہ ہائے نظر بتائیں ان کو یہ بتائیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں حق بات سمجھنے کے لیے حق بات اختیار کرنے کے لیے حق کا پرچار کرنے کے لیے حق وہ چیز ہے جس کو پہلے جاننے کی ضرورت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے لیے عقل استعمال کرنی ہوگی اور عقل کی بہت بڑی دشمن ہوتے ہیں انسان کے وہ جذبات جو انسان کو عقل کو استعمال کرنے سے روکتے ہیں ناکس صاحب اخلاقی بیماری تو ہے ہی ہے تاسوب مادی طور پر انسان کی ترقی میں یہ کس طرح حائل ہوتی ہے دیکھیں جب آپ حقیقت کو اس طرح سے دیکھتے ہی نہیں ہیں جیسے کہ وہ ہے تو آپ نہ صحیح فیصلے کر سکتے ہیں نہ آپ لوگوں کے درمیان انصاف کر سکتے ہیں نہ سب لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں اور نہ آپ ان عالی اصولوں کو اختیار کر سکتے ہیں جن کے اختیار کرنے کے نتیجے ہی میں آپ ترقی کر سکتے ہیں چنانچہ اگر کوئی شخص متاثب ہے اور وہ ایک ایسی قوم کا حصہ ہے جس میں اکثر لوگ متاثب ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ وہ ایک غیر حقیقی زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک مبالغے کی دنیا میں رہ رہے ہیں اور اس میں آپ جان سکتی ہیں کہ کوئی مصبت اور اچھا رویہ اور ترقی کی طرف مائل کوئی انسان گروپ کے طور پر آگے بڑھنے کا عمل نہیں کر سکتا اچھا جب بات ہوتی ہے ڈاکسر آپ تاثب کے حوالے سے تو عام طور پر مذہبی لوگوں کو زیادہ اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو جدت پسند لوگ ہیں وہ بھی اپنی جدت پسندی میں تھوڑے سے متاثب ہو ہی جاتے ہیں ہوتے ہیں نہیں میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو یہ گمان ہے کہ وہ بہت کھلے ذہن کے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں یا وہ دین کو بلکل خیر بات کہہ چکے ہیں میں نے تو ان کے ہاں بھی بہت زیادہ تاثب بہت زیادہ جذبات اور بہت زیادہ حق بیزاری دیکھی ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم ان کو کیوں دوشتیں مذہب دین کہ جو آیا ہی اسی لیے ہے کہ انسانوں کو حق پسندی سکھائے اگر وہ متاثب ہے اگر وہ حق بات کے جاننے میں خود اپنے اندر رکاوٹیں کھڑی کر چکے ہیں تو پھر ہم ان لوگوں کیوں برا بلا کہیں کہ جو دین کو خیر بات کہہ چکے ہیں اس لیے مجھے کبھی یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اہل مذہب آخر ان لوگوں کو جنہوں نے مذہب کو اختیار نہیں کیا کیوں اتنا زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں جبکہ ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ جس بیماری میں وہ مبتلا ہیں اس نے ان کے دین کو ماننے کے باوجود دین کو صحیح طور پر اختیار کرنے سے روک دیا ہے اور یہ وجہ بن سکتی ہے اس چیز کی کہ شاید اس وجہ سے وہ لوگ کے جو دین سے دور ہے وہ بھی دین کے قریب نہیں آ رہے صحیح ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقت ویلکم بیک ناظرین ذابطہ حیات میں ہم بات کر رہے ہیں تاثب کے بارے میں ڈاکٹر صاحب حبل وطنی ایک بہت ہی نیچرل سی چیز ہے اپنے وطن سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے خاص طور پر جب آپ آرمڈ فورسز کی افواج کی اپنی تربیت کرتی ہیں تو ان کو تو خاص طور پر خاص لیول پیسٹیز کے لئے ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی وطن کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے یہ حبل وطنی ضروری بھی ہے کیا اس کو تاثب کہا جا سکتا ہے بہت مشکل معاملہ ہے دیکھئے ایک جانب ہمیں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب تک کہ آپ کے اندر ایک مصبت جذبہ نہ ہو آپ کوئی بھی قربانی نہیں دے سکتے آگے بڑھ نہیں سکتے لیکن دوسری جانب اللہ تعالی نے ہم سے یہ بھی چاہا ہے کہ جب کبھی بھی معاملہ فیصلہ کرنے کا ہو ہمیں انصاف پر مبنی فیصلہ کرنا چاہیے اب ظاہر ہے کہ ان دونوں تقاضوں کا ایک ساتھ مطالبہ پورا کرنا ہے اور ہمیں توازن قائم کرنا ہے چنانچہ ہم ایک جانب حب الوطنی کو پیدا کریں گے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے بچوں کو اور تمام افراد جو ہماری قوم سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ کہیں گے کہ ہمیں اس جذبے کے باوجود اس سے زیادہ بڑھ کر اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ جب کبھی بھی ہمیں حق پسندی کا تغاظہ ہم سے کیا جائے گا تو ہم اس پر پورا اتریں گے جب کبھی بھی کوئی فیصلہ کرنے کے لیے ہم سے کہا جائے گا تو ہم اس کو اپنے وطن سے محبت کے جذبے کو الگ رکھ کر دیانت داری کے ساتھ دیکھ کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اس میں کونسی بات صحیح ہے چاہے وہ بات دشمن ہی کی کیوں نہ ہو کیونکہ قرآن مجید نے یہ بات کئی جگہوں پر بیان کی ہے مسلمانوں سے اہل ایمان سے تقاضہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم اللہ کے گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ انصاف کے قائم کرنے والے بن کر اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں خود تمہارے اپنے مفادات تمہارے والدین کے مفادات اور تمہارے رشتداروں کے مفادات کے خلاف ہی کیوں نہ زد پڑے چنانچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کہ ہمارے اندر اور جتنے بھی جذبات ہوں اور وہ فی نفس سے ہی کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے لیکن سب سے بڑا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم انصاف سے کام لیں اور حق پسند ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سب سے پہلے دیکھیں اس کے بعد اپنے جذبات کو دیکھیں اس کے بعد اپنے سیکنڈری مسئلے مسائل یقینا اور اللہ کے احکام میں ایک بہت بڑا حکم یہ ہے کہ جب کبھی بھی تمہیں فیصلہ کرنا ہو تو انتحکم بالعدل تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اچھا جو آپ صاحب ایک آدمی جو بلکہ نومل ہے نیوٹرل ہے اس کے اندر بہت اسپٹنس ہے دوسروں کی آئیڈیالوجیز کے لیے ریلیجنز کے لیے لیکن جب اس کا واسطہ پڑتا ہے ایک ایسے شخص ہے جو بہت متاثب ہے تو اس ڈائلوگ کے درمیان ایک ایسی نوبت آ جاتی ہے جہاں اپنے مذہب کو اور اپنی آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا خود بھی متاثب ہونا پڑتا ہے تھوڑا سا ہارڈ لائنر ہونا پڑتا ہے میں اس کو اس طرح کہوں گی تو کیا تاثب پھیلاتے پھیلاتے یہ اتنا پھیل جائے گا ایک وقت میں کہ کوئی بھی نارمل نہیں رہ سکے گا اور کوئی بھی بیلنس نہیں منٹین کر سکے گا دیکھیں اگر کوئی اہل مذہب اپنے مذہب کو دلائل کے ساتھ سمجھتا ہے تو اسے دوسرے فرد کو وہ دلائل پیش کرنے چاہیے اور اگر وہ اپنے مذہب کو محض ٹرڈیشن اور جذبات کی وجہ سے مانتا ہے میرا خیال ہے اس کو خاموش رہنا چاہیے اسے کوئی حق حاصلی نہیں ہے کہ وہ اپنی بات دوسرے کو کنوے کریں اس لیے کہ وہ خود بھی کنوینسٹ نہیں اگر آپ کنوینسٹ ہیں تو جس وجہ سے آپ کنوینسٹ ہیں آپ دوسروں کو بھی وہی دلائل دے کے کنوینسٹ کریں اور اگر آپ خود جذباتی طور پر صرف ٹرڈیشن کی وجہ سے والدین کی وجہ سے سوسائیٹی کی وجہ سے ایمان لائے ہیں تو پھر براہ کرم کسی دوسرے کو آپ اپنے اس بات کو منتقل کرنے کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ یہ حق تو آپ پر بھی واضح نہیں کیونکہ آپ خود نہیں جانتے کہ آپ کیوں اس چیز سے اتنی محبت کرتے ہیں اچھے ڈاکٹ صاحب یہ بتا دے کہ متاسب شخص کے ساتھ کیسے نپٹا جائے دیکھیں متاسب شخص دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کا تاثب ستھی ہوتا ہے سرسری ہوتا ہے آپ اس سے معقول انداز میں بات کریں تو وہ بھی معقولیت پر اتر آتا ہے تو ایسے شخص کو تو ظاہر ہے کہ آپ شروع میں ابتدا میں جب گفتگو سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ اصلاً ایک اچھا آدمی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کی اوپر تاثب کا غلبہ تھا تو ظاہر ہے کہ آپ سے اس کی گفتگو جو ہے وہ بالاخر کامیابی کی طرف پڑھیں گی اگر آپ محسوس کریں کہ یہ شخص اتنا سخت ہڑ دھرم زدی اور متاسب ہے تو پھر ایک وقت کے بعد پھر آپ کو اس کو سلام کرنا چاہیے اور اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے کہ جس موضوع کے بارے میں اس کی رائے اتنی سخت ہو گئی ہے کہ وہ کوئی دوسری رائے سننے کے لیے تیاری نہیں بہت شکریہ ڈاکٹر خالد زہی ناظرین ایک ایسا ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا ہے جو اس وقت میرا خیال ہے سب سے زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے ٹیلیویجن سکرین سے لے کر ہمارے گھروں میں پہنچنے والے اخباروں تک گلی محلوں میں کھڑے ہو کے ہونے والی ڈسکسنز تک ہر جگہ ہمیں تاثب نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحب کی دی ہوئی ہدایت کو میں کوٹ کروں گی کہ کوشش کریں کہ اول تو آپ باتوں کو نگوسییشن کے ذریعے بات چیت کر کے اپنے عمل کے ذریعے سے حل کر سکیں اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں اور یا تو آپ خود اتنے متاثب ہیں کہ آپ کو چینج کرنا ممکن نہیں یا آپ کا سامنا کسی ایسے متاثب شخص سے ہے جو اتنی جلدی قائل ہونے والا نہیں تو خاموشی اختیار کریں سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کبھی نہ کبھی اور مناسب وقت پر جو صرف وہ جانتا ہے سب ہی کو ہدایت نصیب ہو ہی جاتی ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ